السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر بات کرنی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے توشہ خانہ کیس ایک ایسا بھونڈا سا کیس جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نائل کرنے کے لیے پھنسانے کے لیے بنایا گیا اب کیونکہ ایک کیس بن چکا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ایک شخص جیل میں جا چکا ہے پانچ سال کے لیے نائل بھی ہو چکا ہے اب جناب اس کیس کے اندر یہ جو وارداد عمران خان پر ڈالی گئی ہے اس کے اندر پوری نون لیگ رگڑنے جا رہی ہے پوری نون لیگ پھنسانے جا رہی ہے جیو نیوز نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے نگران حکومتوں کے حوالے سے کیا چل رہا ہے اور جیل میں خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں دیکھیں جی ایک چیز ایک چیز دھیان سے سنیے گا کہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے نا کہ خان کو کر دیا ہے نائل خان کو کر دیا ہے گرفتار ڈال دیا ہے جیل میں سزا سنا دیا ہے یہی کچھ ہو سکتا تھا نا اس سے اگر کچھ بڑا ہو سکتا ہے تو وہ بتائے اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ایک پارٹی توڑ دی ایک پارٹی کے آپ نے تین سے چار ٹکڑے کر دیئے آپ نے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا آپ نے لوگوں کو اس قدر ٹورچر کیا گرفتاریاں کی لوگوں کی عزت نالام کی گھروں کے اندر گھس کر کہ لوگ خان کی گرفتاری پر اس طرح نہیں نکلے یعنی نکلے ہی نہیں یہ بڑی کم ریشو کم تعداد نکلی ہے لیڈرشپ بھی نہیں نکلی وہ بھی چھپ کے جو ہے وہ اجلاس کر دی ہے یہی کچھ ہو سکتا ہے نا کہ ایک پارٹی کو بالکل کر دینا اس کے تین چار ٹکڑے کر دینا اس کا سربرا جس پر کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو اس کو پانچ سال کے لیے نائل بھی کر دینا تین سال کے لیے جیل میں ڈال دینا اس سے بڑا کچھ کیا ہوتا ہے اس سے بڑا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو جو عمران خان کا نام لیتا ہے جو پاکستان کے اندر پدرہ بیس کروڑ ہے یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے یا ان کو گولیاں مار دی جائے یعنی اس سے بڑا تو کچھ ہو نہیں سکتا اتنا بڑی کاروائی ڈالنے کے بعد رات کو جو پشاور کے اندر جنازہ نکلا ہے ان چودہ جماعتوں کا فضل الرحمان کا سمدی حاجی غلام علی سارا زور لگا رہا تھا طاقتور حلقے ان کے ساتھ تھے حکومت تھی کیا بنا بوری طرح ہار گئے بوری طرح نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگلے نے ایسے ایسے پکڑ کے لوگوں نے پشاور کے لوگوں نے دیوار کے ساتھ مارا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کیا آپ کو واقعی یہ الیکشن لگتا تھا کیا اس کو الیکشن ہی بولتی ہے کہ جس میں لیڈرشپ کیمپین کرنے کے لیے نہ ہو جلسہ کرنے کے لیے نہ ہو ووٹ مانگنے کے لیے نہ ہو پارٹی کے مستقبل کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوگا پارٹی و دور کی بات پارٹی کے سربراہ قید وے ہو اور اس کے مستقبل پر سوالیاں نشان لگاوا ہو اس کے باوجود لوگ آپ کے بقیے حدیر دیں اور آپ کی ساری کی ساری دھندلی کے باوجود وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں تو یہ ایک آگے کا جو منظر نام ہے نا جن لوگوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لی ان کو لگتا ہے کہ مینج کر لیں گے پانچ چھے مینے الیکشن نہیں ہوں گے تو لوگ بھول جائیں گے ان کو سبق سیکھنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے ساتھ ہو کیا چکا ہے یا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے ان کو خوف آنا چاہیے ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ کیا یہ یہ طریقے کامیاب نہیں ہونے جا رہے ہیں یہ نائلی گرفتاری جیل اور کورسی جیل سی کلاس زمین پہ لٹایا جاتا ہے زمین پہ لٹایا جاتا ہے جیل کا پکا ہوا خانہ دیا جاتا ہے اس سے بڑا آپ نے کیا کرنا ہے یعنی جہاں پہ ایک 302 کا جو مجرم ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے جہاں پہ ایک نشائی کو رکھا جاتا ہے ایک آئیس بیچنے والے کو شاید اس سے اچھی جگہ پر رکھا جاتا ہو جہاں پہ جو ہے بچوں کے ساتھ زنا کرنے والا اس کو رکھا جاتا ہے اسی طرح کا یعنی سی گریڈ اسی طرح سے زمین پر اسی طرح کی بیرک اسی طرح چھوٹا سا کمرہ اسے طرح خان نرکل کو رکھا گیا ہے تو اس سے زیادہ آپ نے کرنا کیا ہے اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتی ہیں یعنی شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ عمران خان کو انتہائی گندے باثروم کے ساتھ سیل جیسے چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور سی کلاس کی سہولیات دی جا رہی ہیں ان کی اہلیہ ڈاکٹر اور قانونی ٹیم کے ذریعے حقدار سہولیات اور انتہائی رسائی کے لیے میں کل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپیل دائر کر رہا ہوں اچھا اور انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کے لیے وہ حق حاصل کریں گے جس کا وہ قانونی طور پر حقدار ہے میں قوم سے کہتا ہوں کہ در اور خوف کے اس لمحے میں غسلے پست نہ کریں خان ہمارے لیے لڑ رہا ہے آپ کو خان کے لیے لڑنا ہے لیکن بہت پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں انشاءاللہ کامیابی بہت قریب ہے ہمت خوف کی ادھا موجودگی نہیں ہے بلکہ یہ شعور ہے کہ خوف سے زیادہ بھی کچھ اہم چیزیں ہیں یہ شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی امیران خور کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے بہت اہم خبر سنیے گا کہ توشہ خانہ مقدمے کی نہائیت مودسواںف مودسوانا فیصلے کے بعد تیش اہم پلان کے تحت جیرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری اور جیرمین تحریک انصاف کی رہیشگاہ میں باوردی الکاروں کی توڑ پھوڑ کی تصویر اور ویڈیو جاری کر دی گئی تصویریں بھی جاری کر دی گئی ہیں کیسے توڑ پھوڑ کی گئی ہے باوردی الکاروں نے چیرمن تحریک انصاف کی رہیشگاہ کے مختلف عیسوں میں توڑ پھوڑ کی اور بیٹ روم کے اطراف میں حفاظت کی گھر سے لگائے گے شیچوں کو بطور خاص ضربے لگا کر نقصان پنچایا باوردی آلکاروں نے گھر کی حفاظت کے لیے لگائے گے سی سی ٹی وی کیمرو اور سسٹم کو بھی تباہ کیا گھر کے رہشی حیثے میں رکھے گئے فرنیچر کو بھی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا رہشی حیثے کے بات باوردی آلکاروں کے دروازوں کو بھی توڑا اور نقصان پنچایا گیا اس کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں اچھا دیکھو اس کے علاوہ آپ عدالتوں کے حوالے سزارے جلدی سے بتاہ لوں پھر نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہے اس پر بات کرتے ہیں توشہ خانہ سزا کے خلاف وکیل عمران خان خاجہ حرس نے اپیلے تیار کر لی تو خاجہ حرس صاحب نے اپیلے تیار کر لی ہیں وکلا ٹیم اٹک جیل میں مصدقہ وقالت نامہ یعنی وقالت نامہ کی تصدیق کرانا سگنیچر لینا اس کے لیے جو ہے وہ موجود ہے کاغذات مکمل ہوتے ہی آج ہی اپیل دائر کر دی جائے گی جبکہ سپریم کورڈ میں پہلے سے موجود اپیلوں پر جسرار آفس کے اطرازات ختم کر کے آئی دوبارہ دائر کی جائیں گی نئی مہدر پنجوت تھا اور دیگر جو ٹیم ہے عمران خان کی لیگر ان کو بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا جیلر کی جانب سے اور وہ اٹک پہنچے ہوئے ہیں وہ خان سے سگنیچر کر آئیں گے اور جیل حکام سے ان کی جو ہے وہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ایک ایک سگنیچر چاہیے ہوتی ہیں مور چاہیے ہوتی ہیں جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں عمران خان یہاں پر موجود ہے اور عمران خان قانون کی گرفت میں ہے گرفتار ہے عمران خان وہ چیزیں لے کر عمران خان آئیں گے اور آج ہی زمانت دائر کر دی جائے گی اور رہی بات عمر فاروق صاحب کی اسلامباد ہائی کورٹ کی دیکھئے فیصلہ آ چکا ہے لیکن فیصلہ آنے سے پہلے جو پرسیجر ہونا چاہیے تھا عمران خان کو حق دفاع ملنا حق دفاع عمران خان کو ملنا گواہ پیش کرنے کی اجازت ہونا اس پر کہ عمران خان کو حق دفاع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے ایک بندے پر الزام ہو کے اس نے بندہ قطر کیا ہوئے اب بندہ یا تو مر جائے یا بندے کو فانسی لگ جائے اور اس کے بعد جج اس کے کیس کی سمات کرے اس کو کہے کہ قطر کیا تھا یا قطر نہیں کیا تھا عمران خان کو نائل کیا جا سکا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے سب کو چھو چکا ہے اب دس اگست کو عمران خان کے کیس کی جو ہے سمات کی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کہ عمران خان کو حق دفاع ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا عمران خان اپنے گواہ پیش کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ ہے تماشا یہ ہے ڈراما جو اس بھول کے اندر ہو رہا ہے جس طرح سے انصاف کا ننگا ناچ جناب جاری ہے اس کے علاوہ جی وہ بچی رزوانہ جن پر تشدد ہوا اور وہ جاج کی اہلیا سومیا آسم آسم حفیص صاحب ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے آج ان کی ڈسٹرک سیشن جاج فروف فریض بلوچ نے جو ہے وہ زمانت مصرد کر دی تھی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جی ایک نگران وزیراعظم کے لیے زرداری کے قریبی ساتھی مقدوم احمد محمود کا نام بھی آ رہا ہے جبکہ پیپز پارٹی نے جناب اپنے کامران ٹیسوری کامران ٹیسوری گورنر سندھ کا نام دے دیا ہے وزیراعظم کے لیے نگران وزیراعظم کے لیے تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کار چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ خبر آ چکی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے در جناب درخواست دائر ہو گئی ہے اب جسس بندیال پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک سیاست دان کو نائل ہونے سے ایک سیاست دان جو پورے پاکستان کی امید ہے جو ایک گھٹیا مقدمے کے اندر ایک گھٹیا سی جگہ پر اس کو بند رکھا گیا ہے وہ یہ ظلم ہونے دیتے ہیں تاریخ کے اندر یا اس ظلم کو بچاتی ہیں کیونکہ بندیال اس سارے معاملے کے اندر ان کا ایک واضح کردار ہے ان سوگاتوں کو اس اس رجیم کو پاکستان میں پر مسلط کرنے میں آپ جناب جیو نیوز کے خبر ہے جیو نیوز کہتا ہے کہ یہ جو عمران خان کو جس طرح سے پھنسایا گیا ہے نا نون لیگ خود پھنس گئی ہے وہ کہتے ہیں توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے کئی ارکانے پارلیمنٹ کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال دیا یہ جیو نیوز کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں توشہ خانہ کیس سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آ گئی جس کے مطابق فیصلے میں اساس سے ظاہر کرنے کا جو میار تیع کیا گیا ہے اگر تو یہی میار ہے نا جو عمران خان کے لیے میار تیع کیا گیا ہے اس پر کئی ارکانے پارلیمنٹ کو سزا ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف شاید خاکان عباسی اور خاجہ آسم سمیت دیگر ارکان نے توشہ خانہ سے طاہف لیے مگر کسی نے فارم بی میں اسے اپنے پاس رکھنے یا دوسروں کو منتقل کرنے کی تفصیلات نہیں دیں یعنی اف بی آر میں تو ٹکلیر ہے چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی حالانکہ ادھر وہ کھان نہیں نہیں ہے فارم بی پر وہ تفصیل والا کھان نہیں لے کر وہ درج کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر تو یہی میار ہے نا اگر یہی میار ہے تو پھر یہ سب پھنس جائے گے یہ سب کی باری آئے گی آپ سے رائے کا نظرحات سب کی جگہ پاکستان ساتھ پاکستان